موسیقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکساد اگرانی ہے جب عید کا دن ہوتا ہے اور عید کے دن سے مراد یعوبہ فطری یعنی عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ بسم سے پوچھتے ہیں ایس کو بتاؤ جس نے عمل کو مکمل کیا ہو جس نے کام کو مکمل کیا ہو جس نے فریدے کو مکمل کر دیا ہو اس کی کیا جزا ہے اسے کیا دینا چاہیے تو ملائکہ کہتا ہے ربنا ما جزاوان وآجب اے اللہ اس کی جزا یہ ہے کہ آپ اس کو پورا پورا جانے ہیں پھر اللہ رب العزت حالان کہ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتے کیا قسم انسان اٹھاتا ہے جب کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اعتماد نہیں کرتا تو وہ مد مقابل کو مطمئن کرنے کیلئے اور یقین دیانی کیلئے آخری حربے کے طور پر قسم اٹھاتا ہے کہ دوسرا بندہ بری بات پر یقین کرتا ہے اللہ مجبور نہیں ہے اللہ کو حاجت نہیں ہوتی قسم اٹھانے کی لیکن اللہ بڑے رحیم اور قریب اور شفیق اور محمد ہے وہ اپنے بندوں کو ایسے مواقع پر قسم اٹھا کر یقین دلاتے ہیں کہ جس طرح تم ایک کوئی اسے کو مطمئن کرنے کیلئے قسم اٹھاتے ہیں میں اپنی بات کی صداقت ہوں اور اس کے واقع ہونے پر یقینی طور پر قسم اٹھا کر تمہیں کہتا ہوں اس کے سرچاہ ہونے پر قسم اٹھا کر تمہیں کہتا ہوں اس لیے نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العظیر ملائکہ سے مخاطر ہوتا ہے کہ اے میرے خرسطوں یا ملائکہ ابین و ایمائی قضو خریدتی علیہ کہ میں نے اپنے وقتوں اور وقتیوں کے اوپر ایک فرض آئی کیا تھا وہ ایک عبادت کیلئے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر غروب الافتار تک کھانا کے نخواہشات کے نمس کے تقاضی سے اجتناب تو حکم دیا جا بس میرے بندوں اور بندیوں نے میرا فرض ادا کر دیا میرا حکم مان لیا میری حکم تو تعمیل کی اور انہوں نے پینہ باہر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر غروب الافتار تک کھانا چھوڑا پینہ چھوڑا حیوانی اور شاہوانی تقاضوں کو چھوڑا اللہ رب العظیر ملائکہ وَبِعِزَّتِ وَجَلَالِ وَالْقَرَمِ وَالْقَرَمِ وَالُومِ وَالْقِفَائِ مَخَانِ مجھے میری حصد کی قسم مجھے میری جلال کی قسم مجھے میری پلد پقام اور رفض کی قسم کہ میں نے ان کو بخص دیا اور صرف ان کے گناہ ہی نہیں بخص دیا ان کی تقصیرات اور ان کی خلاوں کو ہی معاف نہیں کیا وقت بدلت سیاد ان کے خسانات ایک ہے توبہ توبہ کے معنی گناہوں کو معاف کر دینا آج کا دن توبہ کی قبولیت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عام معافی کر دینا اس دن میں رفضان کی تقبیم کے بعد اہل احمد کے نصر گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ گناہوں کو اللہ پاک خسانات پر بدل جاتے ہیں اگر کسی کہ یہ ایک لاکھ گناہ ہے تو نصر کی گناہ معاف کر دی جائیں گے بلکہ اس کو اپنام عمال میں ایک لاکھ نیچیاں لکھتی جائیں گے اس لیے فرمایا وقت بدلت سیادی کو بالخسانات میں نے ان کی صحیحات کو ان کی برائیوں کو ان کی گناہوں کو خسانات کے ساتھ بدل دیا یہ عام معافی کا دن ہوتا ہے دنیا کے اندر انسانوں کے اندر خسانی معاشی کے اندر خوشی کے مواقع کے اپر قوموں کے تاواروں کے اوپر بادشاہ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے کے اختتاب پر یقم شوال کو جو نماز عید کا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کے لئے اس اجتماع کے اندر عام معافی کا اعلان کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے میرے دوستو یہ خوشی ہے ہی ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے اللہ کے فرض وعدہ کیا ہے یہ خوشی اصل میں ہے ہی ان لوگوں کے لئے ہے جن کی صحیحات کو معاف کر دیا گیا ہے اور جن کی صحیحات کو خسانات کے اندر بدل دیا گیا ہے جس نے اللہ کے فریضے کی ادائی بھی نہیں تھی مرد ہے یا عورت ہے اس کے لئے کوئی عید نہیں عید اکابیرین سفیہ بزرگان نے دیت فرمار دیا ہے عید اچھے لباس کا نام نہیں ہے عید خسمو لگانے کا نام نہیں ہے عید اچھے اچھے کھانے پکا کے کھانے کا نام نہیں ہے عید اس کی ہے جس نے اللہ کے فریضے کی ادائی کی کی اور اس ادائی کی کی وجہ سے اللہ نے اس کی گناہوں کو معاف کر کے گناہوں کو سیاد کو خسانات کے اندر بدل دیا یہ تو اس کے لئے ہے اس کے لئے اگل بھی اس بات کو مانتی ہے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی زندگی کی تمام تک سیرات کو معاف کر دیا جائے رہے ہیں اور نہ صرفیہ کے معاف کر دیا جائے رہے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بگر دیا جائے رہے ہیں جیسے کہ آپ نے اسلام نے فرمایا محصابہ رمضانا ایماناً ایماناً محصابہ جس نے رہزان کے رو دیتے ایماناً اور اتساب کے جذبے کے ساتھ ہوئی لینا اللہ کا حکم اور اس کا حق سغلتے ہوئے خالصاً اللہ کی رضا کے لیے اس کی خسنونی کے لیے اس کی مشیت اور مرضی پر چلنی ہوئے رکھیں اللہ اس کے فیلے تمام کنا معاف کر دیں اور اس نے دن کو روضہ رکھ کے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اللہ کا قرآن سنایا اللہ کا قرآن سنا نوافل پڑے سلاة اللہ پڑے نوافل پڑے فرمایا اس عمل سے بھی فقط غفر تو لگ لگ ہم نے پہلے محمد کنا معاف کر محمد کنا معاف کر محمد کنا معاف کر جس نے اس نے مبارکہ کیا کر لیلت و قبر کی جسدجو کی اس کو تلاش کرنے کی کوسوس کی اور اس کو پا لیا ہم اس کے بھی پہلے تمام کنا ان کو معاف کر دیں گے تو یہ تو رمضان کے اندر ہی بتا دیا گیا روزے کی ادائی کی ساتھ ہی اہلِ ایمان کو یہ خوشقبر سنا دیگی کہ اگر تم رمضان المبارک کے اندر دن بار حوضہ رکھو گے راتوں کو نماز و ترابیر پڑھو گے اور لیلت و فت قدر کو پا کر اس کے اندر اللہ سے بخصوص و مفرد مانگو گے تو تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے میرے دوستوں گناہوں کا معاف ہو جانا معاف اطلاقہ ہو جانا اللہ کے ساتھ معاملہ بے باق ہو جانا یہ ہے اصل خوشی اصل خوشی یہ ہے اس لیے کہ وقت ہے مومن جب گناہوں سے معاف ہوتا ہے گناہوں کی قدورت اس کے برن سے دور ہوتی ہے وہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے انسان کی اوپر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے جیسے ہم کھانا کھانے کے لئے پانے کے لئے ہمارے میدے کے اپنے بوجھ ہوتا ہے کسابت ہوتی ہے قدورت ہوتی ہے اور یہ بوجھ اس وقت تک آپ نے محسوس کرتا ہے جب تک وہ قضائے حالق کے ساتھ اس گندگی اور بوجھ سے آپ نے میدے کو خالی نہ کرتا ہے اسی لیے گول پر آس کے بعد انسان کو تب ہی طور پر ایک راہت محسوس ہوتی ہے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ کسی کا پہشاب بند ہو جائے کسی کا پخانہ بند ہو جائے اللہ نہ کرے اس مریض سے سوچو جس کا پہشاب اور پخانہ بند ہو گیا اس پر کیا بھی پیئے وجہ کیا ہے کہ وہ صاحب کے گندگی اور کسابت اس کے بدن سے خارج نہیں ہو رہی ہیں بندہ مومن گناہوں کا بول ایسے محسوس کرتا ہے جیسے ہم اپنے میسانے میں پہشاب اور اپنے میدے میں پخانے کا بول پر محسوس کرتے ہیں اور اس وقت تک چین نہیں آتا جب بول وراز کو بدن سے خارج نہ کر دائے تو گناہوں کی کسابت گناہوں کی قدورت گناہوں کی مین گناہوں کا فوج مومن اپنے بدن پر محسوس کرتا ہے اور جب اس کی گناہ دھل جاتے ہیں اس کا بدن پاک ساپ ہو جاتا ہے تو میرے دوستو اس سے بڑی راحت مومن کو اور جسی محسوس ہو کے پر دیں گے کہ میرے گناہ بابا اسی لئے آپ نے فرمایا لیکن لشے ہی زکاة و زکاة جیسے یہ سو ہر چیز کو باگ کرنے کے لئے کوئی چیز ہوتی ہے لوہے کوئی زنگ لگ جائے تو رہمار کے ساتھ باگ کیا جاتا ہے بٹی میں گرب کر کے باگ کیا جاتا ہے اسی طرح فرمایا بدن کو بھی مہدیت لگتی ہے بدن پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے اور بدن پر زنگ گناہوں کے ساتھ چڑھتا ہے اور جب بتا روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کے بدن سے گناہوں کی گندگی کو نور کر دیتا ہے تو یہ رمضان کے بعد یہ دینی اسی لئے رکھی گی ہے جنہوں نے اپنے بدن کو روزے کے عمل سے واقصہ کر لیا ستھرا کر دیا تو میں نے اچھ کیا جنہوں نے صرف نئے کپڑے پہنے لے سائری خوشبو اور اپنے آپ کو معتر کیا ہے ان کے لئے اس وقت تک نہیں نہیں ہے جب تک ان کا بدن گناہوں کی مہنے سے گناہوں کی گلتگی سے گناہوں کی صافت سے بات نہیں ہوتا تو اصل خصوصید لوگ ہوئی ہیں اصل سعادت من لوگ ہوئی ہیں جنہوں نے رمضان کے روزے رل کر اللہ کے ایک عام ترین فریدے کی ادائی بھی کر کے اپنے بدن کو گناہوں کی گندگی سے پاک کر لیا ہے ہاں جو ہلکے پھنکے ہو گئے ہیں ان کے بدن ساتھ ہو گئے ہیں ان کا تسکیہ ہو گیا ہے ان کی تطبیر ہو گئے ہیں ان کی صفائی ہو گئے ہیں تب ہی کہ اللہ رب علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے تمام کو نام آپ کر دیئے ہیں پتہ اصل کی ایسے ہی ہماری این کا وقت ہوا چاہتا ہے موسیقا ان کی اصاف کی tip پتہ ا 보여اء موسیقا آپ